بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان نے اس وقت تمام تر آفرز کو لات مار دی ہے اور کہہ دیا ہے کہ جو جو سازش میں ملوث تھا اور جو جو اس سازش کا کردار تھا سہولتکار تھا وہ سب اب یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سائفر کے معاملے کو دھبا دوں عمران خان نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے اور اس حوالے سے تحقیقات کروا کر سب کو بے نکاب کرنے کے عظم کا اظہار کر دیا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا غداری کا مقدمہ بننے کا تبلے جنگ اس وقت عمران خان بجا چکے ہیں اور جو آفر آئی تھی کہ آپ کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کو واپس بھی لانا ہے سارے کا سارا معاملہ درست بھی کرنا ہے اور صبح کا بھولا شام سے پہلے گھر آنے کو تیار ہے یہ پیغام مبینہ طور پر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اجاز الحق نے عمران خان صاحب تک پہنچایا شرط کیا تھی صرف ایک مطالبہ اور وہ صرف ایک مطالبہ یہ ہے کہ سائفر کے معاملے پر خاموشی اختیار کر لیں یہ جو سازش کا معاملہ ہے اسے دبا دیں اس بیانیے کو پسے پشت ڈال دیں تمام تر معاملات کو حل کر دیا جائے گا تمام تر چیزوں کے اندر درستگی آ جائے گی سکرپٹ کو بدل دیا جائے گا رجیم چینج کے آپریشن کو انڈو کر دیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ اس وقت یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان کی ترقی خوشحالی معاشی ترقی کا زامن عمران خان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا عالمی صدح پر جو آنکھیں دکھاتا ہے اسی کی عزت ہوتی ہے کوئی ملک اس امپورٹڈ حکومت کی مدد کو تیار نہیں ہے خان صاحب نے کل یہ کنفرم کر دیا اور ہم نے یہ خبر چار دن پہلے دی تھی کہ شاہ محمود قریشی کو چین اور ترکی بلایا جا چکا ہے یعنی کہ وہ وزیر خارجہ نہیں ہے پھر بھی انہیں سرکاری دورے کی دعوت دی جا رہی ہے بہت سے معاملات پسے پردہ چل رہی ہیں پاکستان کے دوست ممالک کو اس وقت تشویش لاحق ہے اس وقت پاکستان کے حالات پر پاکستان کی معیشت پر اور یہ مشکل فیصلے بھی کیا مشکل فیصلے ہیں کہ اگر ملک کی معیشت کو بچانا ہے اور ملک کی عوام کو تباہ کر دینا ہے یعنی ان کے پاس دو ہی راستی ہیں یا یہ ملک کو تباہ کر دیں یا ملک کی عوام کو اور دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی لنک ہیں مہنگائی کے توفان سے بھی تو ملک تباہ ہوگا مہنگائی کا توفان نہیں لاتے یہ ایسے نا اہلوں کا ٹولہ انہیں انتہائی اہل ثابت کر کے ہم سب پر تو مسلط کر دیا گیا تھا اب ظاہری بات ہے جس طرح سے شوقت ترین صاحب نے کہا کہ مجھ سے کہا گیا کہ اس حکومت کی مدد کریں اس پورے سیٹ اپ کی مدد کریں لیکن میں نے کہا کہ یہ وہی بات ہے کہ مجھے میرے گھر سے نکال دو پھر کہو کہ میں گھر بہتر انداز میں چلاوں میں ایسا نہیں کروں گا اور انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ اس امپورٹڈ حکومت کی وہ مدد نہیں کریں گے آپ ایک نگران سیٹ اپ لے آئیں یہ ان کا کلیم تھا لیکن مقتدر حلقوں نے اس کلیم کو غلط کہا شیخ رشید کے کلیم کو بھی غلط کہا اور تمام تر باتوں کی تردید کی اور خلیج گہری سے گہری تر ہوتی گئی لیکن ملک گیر اتجاج ایک بہت بڑا ریفرینڈم ہے اور یہ ریفرینڈم ایک بڑا واضح ریفرینڈم تھا ایک وہ اتوار تھا جب امران خان کے نکالنے کے بعد بغیر کال کے لوگ نکلے امریکی سازش کے خلاف اپنے ملک سے غرداری کے خلاف اور اب اس بیانیے کے ساتھ مہنگائی کا بیانیاں بھی ہے اور امران خان مومنٹم پکڑتے جا رہے ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید باتیں واضح کرتے جا رہے ہیں اور چیرے بے نکاب ہوتے جا رہے ہیں اس سارے معاملے میں پیغمات بھی بیجے گئے دیگر چیزیں بھی کی گئیں سارے کا سارا معاملہ سارے کا سارا ماجرہ کیا گیا لیکن امران خان کے حوالے سے جو ہم نے آپ تک خبر پہنچائی تھی کہ امران خان کو کہا گیا کہ سائفر کا معاملہ دبا دیں اس وقت تک یہ دعویٰ تھا اس وقت یہ ذرائع کی خبر تھی لیکن اب امران خان نے اس کلیم کی نہ صرف تصدیق کر دی ہے یعنی واقعی امران خان کو یہ پیغام دیا گیا ہے امران خان سے رابطہ کیا گیا ہے لیکن امران خان نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا ہے اور کس طرح سے اس کا اثر ہوگا پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا غداری کا مقدمہ کیسے بن سکتا ہے اس حوالے سے بھی بتاؤں گا لیکن پہلے آپ سن لیں کہ خان صاحب نے کیا کہا چیئرمین پیڈیا امران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت رجیم چینج سازش کا حصہ بنی سازش تھی یا مداخلت اس کی تحقیقات ہونی چاہیے سوشل میڈیا انفلینسر سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ آج رات ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف اتجاج کی کال دی ہے تیل بجلی گیس مہنگی ہونے سے نچلے طبقے پر اثر پڑ رہا ہے امران خان نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس عام طبقے تک آواز پہنچانے کا راستہ ہے عوام اس وقت مہنگائی کے باعث غصے سے بھرے بیٹے ہیں تھوڑا سا روپیا یا پٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تو یہ مہنگائی مارچ کرتے تھے یہ لوگ اب خود ان پر مہنگائی کے بم پھینک رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کے پیچھے مہنگائی کا جھوٹا بیانیاں بنایا گیا تھا آپ حکومت نہیں سنبھال سکتے تھے تو سازش کیوں کی تھی آپ نے اور امران خان اب غصے میں ہیں امران خان نکالے جانے اور رجیم چینج آپریشن کے بعد ہرٹ تھے دکھی تھے کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن اب یہ جذبہ غصے میں بدلتا جا رہا ہے امران خان کے ساتھ عوام ہیں جو امران خان کے بازو بنے ہوئے ہیں اور اب امران خان بھی کھل کر بول رہے ہیں اور اسی لیے تو اب رابطے ہو رہے ہیں اس سارے معاملے میں سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو اصل مسئلہ ڈالرز کی کمی کا ہے اس وقت ملک میں تیس فیصد مہنگائی ہو چکی ہے اور تمام تر چیزوں کو انہوں نے یعنی پچیس مئی کے پولیس کے تشدد کو بھی بے نکاب کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی اور پھر یہ بھی کہا کہ سی سی پیو لاہور اور آئی جی اسلام آباد کو خاص طور پر ہدایت تھی کہ ظلم کرنا ہے تیاری کر لیں دس جولائی سے پہلے کال دے سکتا ہوں یعنی کہ ایک نیا فیز ہے اور نیا فیز اس اعتوار سے شروع ہو چکا ہے انیس جون سے اس سارے کے سارے معاملے میں امران خان نے بات کیا کہی ہے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف سازش تھی یا مداخلت اس کی ابھی تک کوئی تحقیقات میرے سامنے نہیں آئیں جب تحقیقات نہیں ہوئی جب کوئی ریپورٹ ہی نہیں آئی تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی آپ ثابت کر دیں میں اس ملک کا وزیراعظم تھا میرے سامنے تو کوئی تحقیقات نہیں آئیں جو اس سازش میں ملوث ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سائفر کو دبا دیا جائے جو اس سازش میں ملوث ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سائفر کو دبا دیا جائے میں نے اس لائن کو دو دفعہ پڑھا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ آپ سمجھ رہی ہیں یہ کہاں تک بات جاری ہے خود ہی سمجھ جائیں پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ان کی اپنی حکومت میں قومی سلامتی کمیٹی نے ہمارا موقف تسلیم کیا بدقسمتی سے پاکستان کے بڑے اور نامور ڈاکووں کو ملک پر مسلط کر دیا گیا نیب میں ترامیم سے ایک ڈاکو کو این آر او ملے گا چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ اب اس پورے کہ پورے معاملے میں تحقیقات کروائی جائیں گی اور تحقیقات ہوں گی عمران خان اب اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا بے شک اس کے سامنے ایک حکومت نہیں دس حکومتیں رکھ دیں اس کے سامنے ایک ٹرم نہیں دس ٹرمز رکھ دیں عمران خان کیا حکومت میں آ کر یہ تحقیقات مکمل نہیں کر سکتا اس میں تو عوامی بیانیاں بھی ہے نواز شریف کا مشرف کے خلاف بیانیاں تو ماز انتقامی تھا مگر یہ ملک کی خاطر معاملہ ہے اور اس کردار میں پھر بہت سارے دیگر کردار بھی سامنے آئیں گے سہولتکار سامنے آئیں گے کس نے کس سے ملاقاتیں کی کس نے ایمبیسی کے لوگوں سے ملاقاتیں کی کون کون لوٹا ہوا کیسے لوٹا ہوا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت ان کے لیے دردے سر بن چکی ہیں اور بہت بڑے لیول پر یہ غداری کے مقدمات چل سکتے ہیں در حقیقت یہ وطن سے غداریہ دیکھیں اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ امریکہ نے کہا اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا یہ میری ارض پاک سے غداری ہے یہ میرے ملک سے غداری ہے یہ میرے پاکستان سے غداری ہے اور انڈیا میں اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت کیا ہے اربون ڈالر کا ڈیفینس بجٹ بنانے کی ایک ارب ڈالر لگائیں یہ تو پانچ سو ملین ڈالر پر بک گیس ہارے کے سارے ایک ارب ڈالر لگائیں ان کے سارے سیاستدان خریدیں پورا ان کا ملک کنٹرول کریں پورا ان کے ملک کا نظام کنٹرول کریں اور جو مرضی کرانا ہے کرا لیں امریکہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کرا سکتے تو اس طرح کی باتیں بھی ہمیں تکلیف دیتی ہیں ہمارا ملک ایک ایٹمی ملک ہے اور انشاءاللہ اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ قائدی اعظم کا یہ کہا ہوا پورا ہوگا کہ نو پاور آن دا ارتھ انڈ آن ڈو پاکستان اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا